اسلام علیکم دوستو دو دن پرانی بات ہے کہ ندیم جانی والی کو پولیس نے پکڑ دیا ٹک ٹاکر سٹار آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا تو ہوگا آخر کار کیوں پکڑا ہے ایک یوٹیوبر بدلہ برادر کے نام پہ روستنگ کی ویڈیو بناتا تھا اس کو ان نے کنیپ کیا مارنے کے چکر میں اور پولیس نے پکڑ لیا آپ کو آگے ویڈیو بھی دکھاتے ہیں بدلہ برادر کی جو ان نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ جا کے ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر میں آپ کو پوری ویڈیو دکھا رہے تو ان نے کیا آخر کار ایسا کیوں گوا تو کچھ نیوز اینکر تھے انہوں نے بھی یہ ویڈیوز چلایا کہ یہ بات سچ ہے بات سچ ہے ابھی آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں پھر آگے کی بات کرتے ہیں چلیں آپ پہ ایک منٹ یہ ویڈیو دیکھ لیں سلام علیکم امیت واسک ہے آپ کا گنچے دل خشیوں سے شداب اگر آپ کے طویت پر ٹھیک ہوگی کچھ لوگوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے میں ان کو پتا دوں کہ نانی والا مجھے اغواہ کرنے کی جرم میں ڈسکا کے پولیس اسٹیشن میں ارسٹ ہو چکا تھا ان کی پلاننگ تھے مجھے زلیل و خور کرنے کی لیکن عزت زلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نانی والے نے اپنے چار سانچوں سمیت مجھے اغواہ کر لیا تھا لیکن ان کی ماسٹر پلاننگ میں ان کا پکڑے جانا اللہ نے لکھ دیا میں اس واقعہ سے پہلے کی سٹوڑی آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی میں آپ کو واقعہ ہونے سے لے کر گی رفتاری تک کی سٹوڑی بتاتا ہوں الائیڈ بینک ڈسکا کے باہر تقریبا رات دس بجے یہ واقعہ ہوا ہوا یہ کہ نانی والے کی پلاننگ کے مطابق اس کے چار سانچوں سمیت اس نے مجھے اغواہ کر لیا لیکن بکر برو میرے ساتھ تھا وہ ریزسٹ کر کے بچ گیا کیونکہ شور کی وجہ سے کچھ راہ گیر گاری کی طرف بھاگ کر آئے تو اس وجہ سے نانی والے نے چلد باز میں کہا کہ اس کو چھوڑ تو بکر برو کو چھوڑ تو صرف مجھے ہی لے چلو اور یقین کرے یہاں پہ بکر برو کا بچ جانا ہی اللہ کی مدد تھی ورنہ ابھی تک کسی کو نہ پتا چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے گاری بنگلہ چونک سے کالیج روٹ کی طرف اور وہاں سے سیالکوڑ روٹ کی طرف بھگائی اس کے تین ساتھی جو پیچھے سے گس کے مجھے پکڑے وہ یہ تھے اور چوتھا ساتھی اسد جو کہ خود ٹکٹوکر ہے وہ بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور نانی والا گاری چلا رہا تھا تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان تینوں نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیئے اور اسد ٹکٹوکر نے آگے سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی نانی والا فل فرسٹریٹڈ گصے میں انا میں گالی گلوچ والے الفاظ یوز کرتے جا رہا تھا اور یہ تینوں مجھے مارتے جا رہے تھے اور وہ ویڈیوز بناتے جا رہا تھا مجھے مافیا مانگنے پہ مجبور کیا جھوٹی قسمیں اٹھوانے پہ مجبور کیا فلانا فیمس یوٹیوبر تیرا ابو ہے یہ بھی کہنے پہ مجبور کیا تھوڑا سا آگے جانے کے بعد نانی والے نے اسی فیمس یوٹیوبر کو کال کی آپ سمجھ گیا وہ کون ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا موبائل سپیکر پہ کر کے مجھے مافیا مانگنے پہ مجبور کیا میں نے ڈڑتے ہوئی لڑ کھڑاتے ہوئی کانبتے ہوئی آواز کے ساتھ اس فیمس یوٹیوبر سے مافی مانگی مگر اس فیمس یوٹیوبر نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑنا نہیں جب تک یہ ویڈیوز نے ڈیلیٹ کرے کونسی ویڈیوز دوستو دیکھا میں ابھی آپ کو اتنے ہی صرف دکھا سکتا ہوں باکہ آپ اس بھائی کے چینل پر جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آخر کار کیا بات ہوئی کس وجہ سے ان کی ایسے ہوئے روستنگ کرتے ہیں روستنگ جیسے کہ انڈیا میں کافی انڈیا کے یوٹیوبر کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ عام ہے پاکستان میں زیادہ نہیں ہے کام ہی لوگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر کسی کے بارے میں ہوتا گیا کسی کا مطلب کہ مزاق اڑانے والی بات ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا مجھے برا لگا یہ ہے تو وہ ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کو ویڈیو کے بدلے میں ویڈیو میں آپ جواب دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ اس نے کیا آپ بھی بڑے سٹار ہیں تو ٹک ٹوک میں آپ کو لوگ نے فالو کیا ہوا تھا آپ بھی اس کو ٹک ٹوک کے ذریعے جواب دیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جواب دیں لیکن ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے میں تو یہ اصلاح دوں گا تو یہ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے بہت غلط بات ہے تو بس میرے بات بتانے کی یہی وجہ تھی کہ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیار رکھئے